دیکھیں بسم اللہ سے الحمد کی ابتدا ہوئی کیوں بسم اللہ کو الحمد کے شروع میں کیوں رکھا گیا پیغمبر فرماتے ہیں ہر وہ کام کے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا یعنی اس کو کمال حاصل نہیں ہوتا امیر المومنین بھی یہ جملہ رشاد فرماتے تھے کہ سب سے پہلی آیت جو حضرت آدم کے اوپر نازل ہوئی وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ان کی اولاد جب بھی اس آیت کی تلاوت کریں اسے عذاب الہی سے آمان مل جائے یہ حضرت آدم کو سب سے پہلی عطا کی جانے والی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے مطالقی بات کہی جاتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دوستان خدا کے دلوں کا نور ہے یہ عارفوں کی جان ہے اور یہ موحدوں کے سینوں کا چراغ ہے غمزدہ لوگوں کے غموں کا مرہم ہے اور بیمار دلوں کے لیے ایک طبیب کی حیثیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باقیدہ جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی پیغمبر کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جابر فرماتے ہیں کہ بادل مشرق سے چل نکلے ہوایں تھم گئیں اور دریاؤں میں تغیانی پیدا ہونے لگی اور اس وقت شیطان راندہ درگاہ الہی بھی ہوا اور خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جو بھی اسے پڑے گا اس پر وہ اپنی برکتیں ضرور نازل کرے گا اور اس میں دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے تین نام ہیں اللہ رحمان اور رحیم روایات میں جملہ ملتا ہے کہ پروردگار نے اپنے تین ہزار ناموں کی ساری برکتیں ان تین ناموں کے اندر سمو دی اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا اس نے خدا کے تین ہزار ناموں کی تلاوت کر لی تین ہزار نہیں یعنی آپ دیکھیں نماز کہاں سے کہاں آپ کی جارہے ہیں آپ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھتی ہیں اس کے اندر اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں تین ہزار پروردگار کے ناموں سے دفعہ حاصل کر لیتی ہیں اور اس کا وہی تمام ثواب اور عجر ہے تین ہزار ناموں کا وہ آپ کے نام آعمال میں لکھا جاتا ہے امام موسیق عظیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ الحمد کا سورہ سب سے بردر تھا قرآن میں سب سے بردر آیت کونسی اس کے مطالعہ ساتھویں امام نے کہا کہ کتاب خدا میں یہ بزرگ ترین آیت اور اس کا ایک سو چودہ مرتبہ قرآن میں تذکرہ ہوا ایک عالم عارف نے بڑی اچھی بات کہ مشکل کام کے لیے ایک دفعہ میں نے بہت سارے آمال کیے بہت اذکار کی بہت سارے کام انجام دے چکا لیکن وہ میرا کام نہیں ہوا لیکن میں نے فقط ایک دفعہ حضور قلب سے پروردگار کے یہ دو نام رحمان اور رحیم پڑھے کہہ رہے ہیں اسی دن میرا مسئلہ حل ہو گیا اسی دن یہی وجہ ہے کہ وہ آپ نے سنا تھا اذان میں بھی میں نے چیز بتائی تھی لیکن وہ اس کے بسم اللہ کے لیے بھی کہ قیصر و روم کے سر میں جب درد ہوا تھا اور اس کو عمر المومن نے ایک ٹوپی بھیجوائی تھی جس کو پھر بعد میں اس نے کھول کر دیکھا تھا اور اس کو فورا ٹوپی پہنے سے آرام آ گیا تھا کھول کے دیکھا تھا تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئی تھی اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم عارف نے اپنے کفن پر بھی بسم اللہ لکھوائی تھی یہ جو رحمان الرحیم اپنے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے پوچھا کہ اپنی کفن پر الگ سے بسم اللہ کیوں لکھوائی کہا اس وجہ سے کہ جب توام لوگ قیامات میں پروردگار ان کے قبروں سے نکالے گا تو میں کہوں گا کہ پروردگار میں نے اپنی اس کتاب عامال کا جو عنوان ہے اس کفن پر تحریر کر دیا اب مجھ سے میری اس کتاب کے عنوان کے مطابق سلوک کرنا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھ دیا جس میں رحمان الرحیم تو دیکھیں اتنی عام چیز ہے کہ ورد زبان آپ کی رہنی چاہیے ہر وقت جیسے ہم نے کہا تھا کہ عمومی زندگی میں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تمام چیزیں رہنی چاہیے آپ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے بہت سے علماء تو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے ایک دفعہ شروع میں ہم لوگ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ جن لوگوں کو عادت ہو جائے گی بسم اللہ کی اتنا زیادہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی سواب اور ایک یقینی حلاق ہونے والی کیفیت سے اس وقت بچ جائیں گے ایک سب سے اہم ترین مرحلہ علماء اور عرفہ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر اور وہ ہے جس وقت نام آمال کو ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا کہ بس ہم ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں نام آمال دیا جانے والا ہے بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے لرستے ہاتھ آکے بڑھائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کا بائیں ہاتھ میں اس کا مطلب انجام خراب ہو گیا اور دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوش خبری مل جائے گی یقینِ گناہگار بہت زیادہ گناہگار بھی نام آمال لینے کیلئے ہاتھ بڑھائے گا روایات میں جملہ یہ آتا ہے کہ جس وقت وہ اگر اس کی دنیا میں اس بات کا عادی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا تو جیسے ہی وہ بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے گا نام آمال لینے کیلئے نام آمال کے اندر جتنی برائیوں ہوں گی پروردگار سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا جتنی برائیاں تھیں سب کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا اور انجام بخیر ہو جائے گا یہ بسم اللہ پڑھنے کی لیکن یہ علامہ فرماد میں وہ ہی کر سکے گا جو اس دنیا میں پابندی کے ساتھ کسرت کے ساتھ اس کی زبان اس جملے کی آدھی رہی بسم اللہ پڑھنے کی اسی کی زبان پر ہی جملہ وہاں پر آئے